اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے انقریب کرناٹک کے اسیملی چناؤں ہونے ہیں ویسے یوپی میں چناؤں سرگرمیاں جاری ہے ہندو مسلم زورو پر ہے زمن انتقابات میں پھر سے بھاجپا اور کانگریز دونوں جیت کا دعویٰ کرے پچھلے کئی چناؤں کے نتیجہ دیکھے جائے تو زیادہ تر بھاجپا کی ہی جیت درج کرتے دیکھا گیا اس میں تاجب کی بات ویسلے نہیں ہے کیونکہ اکثر اقتدار میں جو پارٹی رہتی ہے وہی زمن انتقابات میں یا پھر تعلقہ زلہ کارپوریشن میں جیت درج کرتی رہتی ہے امید یہ رہتی ہے ان کی جیتنے کے پیچھے کی وجہ یہ رہتی ہے کہ اگر اقتدار پسیل پارٹی کو ہی جیتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو بھی سہولتی سکیموں کا فائدہ پھر وہ اپنا خود کا ہو یا حوام کا دونوں ہو سکتا ہے خیر جس موضوع پر بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کرنا ٹکنے مسلمانوں کی قیادت کس حد تک اثر دار ہو گیا اور خاص کر بیلگام نورت جہاں اکثر یہ حق مسلم اوٹ بینک ہے جس کے حق میں چلی جائے گی اس کا جائزہ بھی ضروری ہے فیلال بھاجپا اقتدار میں ہے اور بیلگام کے دونوں طرف بھاجپا کے ہی امیلے نے جیت درج کی تھی بیلگام نورت اور بیلگام سعود کے ساتھ یمپی بھی بھاجپا کے ہی حق میں چلا گیا تک کل ملا کر مراتی اوٹروں نے بھی بھاجپا کو ہی حوٹ دینا پسند کیا تھا کیا پھر سے بھاجپا کی ہی جیت درج کرے گی یا پھر کانگریس یا پھر دگر کوئی پارٹی دوزر تیس کے سبلی چناؤں میں سیاسی کروٹ لے سکتی ہے جیسے کئی سوال خڑے ہوتے دکھائے دیتے ہیں مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو سبھی پارٹیوں کو مسلمانوں کے اوٹوں کی ضرورت ہے لیکن مسلم امیدوار نے کسی بھی پارٹی کو دلچسپی نظر نہیں آ دی بیلغام نورت ایک ایسا ہلکہ ہے جہاں اکسریت اوٹ مسلمانوں کے ہے اور سبھی پارٹیوں کو اوٹ مسلمانوں کے ہی چاہیے سوائے بھاجپا کے ویسے بھی بھاجپا مسلم اخالی پارٹی کے طور پر ہی جانے جاتی ہے اور وہ خود بھی مسلمانوں کے بارے میں اسی طرح کی تصویر کھڑی کرنا چاہتی ہے بھاجپا کے لیڈر آئے دن مسلم اخالی بیانبازی کے ذریعہ سریعت اپنی طرف مائل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اب تو کرناٹا کا ماہول ہی اس تی طرح کا مذہبی تشدد کو قائم کرنے کی کوشش اقتدار پذیر بھاجپا کر رہے تاکہ دوزار تیس نے اس کا فائدہ ہو سکے نہ صرف پوری ریاست بلکہ پورے ملگ میں یہی نظرہ نظر آ رہا ہے اب اگر بیلغام نورت جان مسلمانوں کا ایک ایم ایل ایک جیت درج کر سکتا ہے کیا مسلمان متحد ہو کر اوٹ کریں گے یہ سب سے بڑا سوال ایک وقت تھا جب مسلمان متحد ہو کر اوٹ کیا کرتے تھے لیکن جس طرح کانگریس ہر جگہ سے اقتدار سے بے دخل ہوتی نظر آ رہی ہے ویسے مسلمان بھی منتشر ہوتے نظر آ رہے کیوں کہ اگر کوئی اوٹ بینک بچا ہے تو مسلمان ہی بچا ہوا ہے جو کانگریس کو ایک ایک طرح اوٹ کرتا ہے آج بھی کر رہا لیکن اب مختلف پارٹیوں میں اپنی نمائند کی درج کرنے کی کوشش مسلمان کر رہا ہے مسلمانوں پر ہو رہی ذاتیوں کے چلتے مسلم اوٹ بینک اب ایک ہی پارٹی کی ملکیت نہیں رہی لیا حضر بیلغام شہر میں عام آدم پارٹی سمجھ اوڈی پارٹی یمائے میں ایش ڈی پی آئے یہ کچھ اہن نام ہے اور بھی پارٹیاں میدان میں اتر رہی ہیں کیا اب کانگریس کے ساتھ مسلم اوٹ اور بھی پارٹیوں میں بٹے گا اور اگر بٹتا ہے تو پھر اس کا فائدہ بھاج پاک وہ ہی ہو گا کانگریس کو ایک زمانے سے مسلمان اوٹ کرتا ہے اور آج بھی کر رہا ہے کیا کانگریس مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ہے یا نہیں کیا مسلمانوں کا یمائن کے طرف رجان ٹھیک ہوگا کیا عام آدمی پارٹی ڈیولکمنٹ کے نام پر دیگر غیر مسلم اوٹروں کو اپنی طرف مائل اگر پائے گی کیا سماجوادی پارٹی کا وجود بیلغام میں کچھ اثر کرے گا جیسے کئی سوالوں کے جوابی ضروری ہو جاتے سوال تو محض مسلم اتحاد کا ہے جو کتنی بھی کوشش کے بعد ممکن شاید ہوگا یا نہیں اس کشمکش میں دکھائی دے رہا ہے ویسے تو مسلمانوں کے اتحاد کا مسئلہ پوری ملکی سطح پر ہے ہر جگہ کی قیفیت ایک جیسی ہے وہ ہی دوسری اور اکثر یہ طبقے کے لوگ آخری دن اوٹ بھاج پائے کو ہی کرتے دیکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ دیگر اقلیتی معاشرے کے ووٹ کیا یہ تمام بھی بھاج پا کو ہی ووٹ کر رہے ہیں کیا سب ہی طبقات نے مسلمانوں کو کنارہ کرنے کا فیصلہ لے ہی لیا یہ بھی سوال مہین رکھتے ہیں اگر آج بھی سیکیولیرزم زندہ ہے تو اتنی مہنگائی اور بے روزگر کے باوجود بھی بھاج پا کو لوگ ووٹ کیوں کر رہے ہیں اور ووٹ کیسے حاصل کریں بیلغام نورت میں پہلی مرتبہ فیروسیٹ کو دو بار کامیابی حاصل ہوئی کتنا ترکیتی کام ہوا یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلم لیڈر کے طور پر دیکھا گیا 2018 میں 18 ہزار اوٹوں سے شکست کھانی پڑی اب اسے کچھ کانگریس کی اندرونی سیاست بھی کہا گیا پر چاہیے یہ کہ بھاج پا نے جیت درج کی 2023 کے چوناؤں کے لیے خواہش مند حضرات کی فیرست بھی طویل ہو چکے کچھ لوگ یا میں نے کہا خواب دیکھنا شروع بھی کر چکے کچھ تو کارپورٹروں میں بھی یہ خواہش پیدا ہو چکے خیر زمینی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج چودہ کارپورٹروں سے عوام کو کافی امید ہے عوام کو آج گھٹر پانی بجلی جیسے بنیادی مسائل پر نہیں جنائے وہ تو ہو کر ہی رہیں گے اب سوال مسلم معاشرے کی تعلیم تربیت سہت روزگار تحفظ آئی دین پھرکا پرست ٹاکتے اپنا سر اٹھا رہی شہر کے کسے نہ کسی غلی محلے میں آیا دین اس طرح کی وارداتوں کو ہوتے دیکھا جا رہا ہے مامولیس تھی واردات میں بھی 25 موجوالوں کو جیل بھیجنے کی تیاری ہیں انتظامیاں کی جانب سے کی جاری ہے سڑک پر سبج بیچنے والے سے لے کر آٹو چلانے والے تک کوئی محفوظ نہیں ہے ایک ہی سماج کو زیادہ قیمت چکانی پڑتی ہے مسلم معاشرے کا ایک سماج میں بتی جاری ہے انتظامیاں پر اختدار پذیر کا حکومت دباؤ تو رہتا ہی ہے ایسی سوچ عوام کی بنتی جاری ہے دیر دنے بھروسہ گھٹا جا رہا ہے ایسے وقت میں ضرورت ہے ایسا لیڈر کی جو معاشرے کی مشکلیں معاشرے کے مسائل کا علم رکھتا ہو اور اس پر بے باقی کے ساتھ سوال اٹھاتا ہو لوگ علماؤں علمیداری شروعوں پر کچھ کہتے ہیں تو لوگ برا بھی مان جاتے ہیں لیکن کہنا ضروری ہے کیونکہ ان کا بہت ہی ایم کردار ہوتا ہے پچھلے کئی ویڈیوز میں ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ مسجدوں سے ہی انقلابات پر پاک ہو سکتے ہیں معاشرے میں تبدیلی بہت آسانی سے اسی تین ہی مرکز سے رنوما کیا جا سکتا ہے اور تاریخ کے عورات بھی ہمیں یہی سبق دیتے ہیں لیکن کیا مسجدوں میں آج کے اخباروں کی سرکیوں پر بحث مباعث کی جاتے ہیں ضروری ہے کہ اس طرح بیانات کی جائے کچھ ایک مجزدوں میں کوشش ہو رہی ہے جاری بھی ہے لیکن تقریباً مجزدوں میں حالاتِ حاضرہ یعنی آج جس موضوع پر ٹی وی میں بحث ہو رہی ہے مجزد میں بھی عوام کو معلوم ہو مثال کے طور پر ساور کر بیر تھا یا نہیں یا پھر رسس کا وجود آخر رسس کو کیوں بنایا گیا اس پر فیلان بحث جاری ہے مسلمانوں کو بھی بتا رہی کہ آخر کیا مقصد کے تحت جنہ سنگ کو بنایا گا محض مسلمانوں کی جنگ آزادی میں کیا کردار تھا یا فیر علماؤں نے 1877 کی جنگ میں کتنی قربانیاں دی کی تاریخ کے ساتھ آرے سس گلورکر گھوڑ سے ان کی بھی کیا کوشش ہے رہی اس کا علم بھی ہمارے نوجوانوں کو مسجد کی میمبروں سے ہونا چاہیے کیونکہ اب نوجوان پڑھنے سے دور ہے کچھ وقت مسجد میں سننے کے لیے آتے ہیں تو یہاں وضو موسو گسل کے فرائز کی بجائے دشمن اسلام کی ساجشہ اور آنے والے دنوں میں کیا حالات رونما ہونے والے ہیں اس پر زیادہ توجہ دلائی ہے تمام سیاسی پارٹیوں سے زیادہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ کلمے کی بنیاد پر کس گہرائی کا ہوتا ہے صحابہ کی زندگی اور موجودہ دور میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہرہ سب سے اہم بات ہماری کامیابی کا دار و مداد دین ہی ہے نوجوانوں کو مسجد کی طرف نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ کٹوں پر بیٹھ کر فضول بحث کرنے رہے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بارگاہ خدا میں گڑ گڑانے سے مسئلے حل ہو جاتا ہے بارگاہ خدا کے در پر پہنچنے سے ہی جرتمندی انقلابی سوچ اور اللہ کے راہ میں سب کچھ نچار ہونے کا جذبہ پیوست ہو جاتا ہے اگر کوئی برسوں سے جا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی انقلابی صیفت نہیں ہے تو گویا اس کا مسجد کا روح کرنا ایک رسم ہی کہہ سکتا ہے کیوں کہ اللہ معنی نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سر پر آج میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی یوں بھی کہا کہ خدا تجھے کسی طوفاں سے آج نہ کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں ضرورت ہے قومی مسئلے قومی اتحاد کو ترجیح دی جائے ایک امیر کی ماننے کی صیفت کو ہم نے چھوڑ دیا اسی طریقے کار کو غیروں نے اکتیار کہ کبھی ان کے اجلاسوں میں جا کر دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں ہو بھی کیسے اپنے بڑوں کی اتحاد کا جذبہ وہ لوگ رکھتے ہیں لہٰذا اسی اتحاد کو ہمیں اختیار کرنے والا بنے حالات بہت مشکل ہے انیس سو بیانوں میں بابری مسجد کی شہادت دو ہزار دو میں گزرات میں مسلم کش فسادہ دو ہزار چودہ سے تو مودی حکومتی اقتدار پر ہے لہٰذا ایک بار پھر دو ہزار بائیس کسی بڑے فساد کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ہندو راشت کی تحریک بھی زور اوپر ہے کل ملا کر بلغام نارت کو لے کر مسلمانوں میں سنجیدگی ہونی چاہیے تمام پارٹیوں سے بڑھ کر قومی مفات کو سامنے رکھتے ہوئے متحد ہو کر فیصلہ لے مختلف شہروں میں پہنچ کر قومی ایک جتی کے لئے کوشش کریں ورنہ یہ ہماری گفرت ہمیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے وقت رہتے بیدار ہو جاؤ اور آنے والی مصیبتوں کے حل کے لئے محض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی آنانیت کو چھوڑو امت کے مفات کے لئے چھوٹے بن جاؤ آنے والے چناؤ بھی کافی اہمہ ہے تمہاری بیداری تمہارا مستقبل طے کرتی ہے دین کی بنیاد پر فیصلے لیے جائے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں جذبے باہم جو نہیں محفلے انجم بھی نہیں مناوائی ایم بی بیس کی طرح مایکرو بلیوتوٹ کا استعمال کر اور کاپی کے ذریعے امتحانات میں پاس ہو کر پولیس بننے والوں کو گرکتار تو کیا گیا لیکن تمام پولیس اور فوج میں داخل ہونے کے طریقے کار پر ہی سوال کھڑے کیے جانے لگے ہیں بھارت ایک طرح مشکل دور سے گزر رہا ہے کسان کے بچے اب کسان نہیں بننا چاہتے اور شہری علاقوں میں کاروبار فیکٹریہ بند ہو رہے لہذا پولیس اور فوج کی طرف متوجہ ہونے والوں کی تائدات کافی بڑھ چکے ابھی ہاں بھی کافی اور فرض امتحانات دینے والے افراد پکڑے جانے پر تمام محکمہ ہی سوالوں کے گھیرے میں آتا جا رہا ہے پچھلے دو تیم سال سے پولیس پوجھ میں بھرتی شک کے دائرے میں آتی جا رہی ہے لیکن تیمتحانات میں کوئی دوسرا ہی امتحان دے کر پاس ہو جاتا اور کوئی اور کرتا رہتا ہے یہ فلمی انداز حقیقت میں بھی جاری ہے اس کا تاجب تو ہو جاتا ہے لکشمن اسروٹی گوکاک تعلقہ اور سرسوٹی پوجھاری دونوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے کھل بارہ لوگوں کی ٹیم تھی جو بلوتوٹ کے ذریعے امتحانات دے رہے تھے اس سے پہلے بھی ہم نے کی ایس آر پی بھرتی کے وقت بھی تھرمکول کے ذریعے اور بالوں کو بیگ پہنا کر اپنا قد بڑھا کر امتحار میں پاس ہونا چاہتی تھے غلط کاموں کو روکنے کے لئے پولیس یا فوج بنائی جاتی ہے لیکن مستقبل میں پولیس ہونے والوں سے اس طرح کی حرکتیں کیا پیغام دیتی ہے ابھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں تو ماہیویلا سامنے آ چکا ہے کیا پتا کہ کتنے لوگ اس سے پہلے پاس ہو چکے ہوں گے اب ایسے لوگوں سے کیا امید کی جا سکتے ہو رہی ہے یہ سب سے بڑی فکر ہے جس کا ذکر عوام میں کیا جاتا ہے ریاست کرناڑا کی جانب سے ویسے نئے قانون کے تحت نو ملکوں سے آنے والوں کے لئے قارنٹائن کی سکتی کا حکم دیا گیا جس میں خاص کر انوارڈیٹ کنگڈم زنبوم میں ساؤت افریقہ برازیل بانگلہ دیش چین موریشس نیو زیلنڈ سے آنے والے کسی بھی مصافر کو سات دن قارنٹائن کیا جائے گا کرناٹک میں جو بھی داخل ہوگا اسے بہتر گھنٹوں کاٹی بھی ضرور ہوگا اور سات دن کا قارنٹائن بھی بتایا گیا ہے بیلگام سائبر پولیس کی جانب سے سرانی کامیابی حاصل کرتے ہوئے کل سائبر کرائیم معاملے درج ہوئے جس کی رقم دو کروڑ پینٹالیس لاکھ سے کچھ زائد ہے تو آج بیلگام پولیس کی جانب سے ایک کروڑ چورے چالیس لاکھ روپے کو عوام میں لوٹائے گئے یہ واقعی سرانی کامیابی کر جا سکتے جس کے لئے بیلگام پولیس کو مبارک بات پیش کی جاری ہے کورونا آریاس کے طور پر کورونا آلیوی بوبا کے دور میں جنہوں نے بھی ختمات انجام دیا یعنی ماراٹھا لائٹ انفرنٹری نے اعجاز سے نواز ہے جس میں خاص طور سے ساویر کینٹون میٹ صدر اور سماجی خدمتگار جناب ساجید شیخ کو چاندی کا تمگہ دے کر ان کا اعجاز کیا گیا اس وقت کیمپ پولیس کی خاتون کیوں بھی اعجاز سے نواز گیا پھر کنر تنزیموں نے کیا سمیتی پر کاروائی کی مانگ حاصل اطلاع کی مطابق آج کارناٹک رکھنوی دیکھے کی جانب سے امی ایس انہیں مہاراشتی کی گرن سمیتی پر راج درو کا معاملہ درج کر اس تنزیم پر پابندی کی مانگ کروے کہ صدر پروین چھٹینے کی بیلغام شہر میں ہمیشہ کنر عوام کا دل دخانے کا کامی امی ایس کرتی آئی ہے کارناٹک میں رہ کر جائے مہاراشت کا جاتا ہے جس سے کنر عوام کے جذبات مجلوع ہوتے ہیں لہٰذا ان پر سخت کاروائی کرے کارناٹک انہیں منانے نہیں دیا جا اور کنر عوام کو بڑے پیمانے پر راج جو سو منانے کی اجازت دی جائے صاحبی مطالبہ کیا گیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تھانو شکریہ اللہ حافظ